اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی سویڈن میں قرآن پاک کی بہرمتی کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں آج یوم تقدس سے قرآن منائے گیا وفاقی اور سبائی دارل حکومتوں کے علاوہ ملک کے جو دیگر چھوٹے بڑے شہر تھے وہاں پر احتجاجی ریلیاں نکالے گئیں جبکہ سیاسی اور سماجی جماعتوں اور تنظیموں کے جانب سے بھی آج ملک گیر مظاہرے کیے گئے پاکستان میں مقیم مسیح برادری تک نے بھی آج اس معاملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا مزیراعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ملگیر احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا کہ یوم تقدیس قرآن کے عنوان سے آج ہم سب ایک آواز ہو کر ملگیر احتجاج کریں گے اس معاملے پر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان سراپہ احتجاج ہیں ایران، ترکی، امارات، اردن، مراکش، عراق، سعودی عرب، مصر اور قویت سمیت دیگر کئی مسلم ممالک میں بھی احتجاج اس حوالے سے کیے گئے اب گزشتہ دنوں اقوام متعدہ کے انسانی حقوق کانسل کا بھی انگامی اقلاس طلب کر لیا گیا ہے پاکستان کی درخواست پر سنتالیس رکنی کانسل اس موضوع پر بحث کے لیے اس کا بھی ایجنڈا ترتیب دیے جانے کا امکان ہے یورپی یونین جو ہے اس نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو وہ مصرد کرتے ہیں سویڈن کی حکومت نے بھی اس واقعے کی مضمت کی اور اسے اسلاموفوبیا سے مطالق عمل قرار دیا ہے روزامہ جنگ کے یہ خبر کے مطابق سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جن قرار دینے پر غور بھی شروع کر دیا ہے لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں اس سے پہلے بھی مختلف ممالک میں اس طرح کے ناقابلے برداشت واقعات سامنے آ چکے ہیں خاص طور پر یورپی ممالک میں اب اس واقعے کے بعد جہاں پر غم و غصہ ہے مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صفارتی اور قانونی آپشنز کیا ہیں کیا مسلمان ممالک اور پاکستان اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں صفارتی سطح پر اس حوال کا جواب جانا بڑا ضروری ہے اور اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہمیں نجم الدین شیخ صاحب جوائن کریں سابق سیکریٹری خارجہ رہ چکے ہیں پاکستان کے سابق سفیر بھی ہیں سینر سفارتکار بہت چکیہ نجم الدین شیخ صاحب نجم الدین شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے بتائیے گا ہم یہاں پر مظاہرے تو کر رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن سفارتی سطح پر کیا کوئی آپشن ہے کہ اس ماملے کو نہ صرف اٹھائے جا سکے بلکہ اس کے ردعمل کے طور پر کوئی ایکشن بھی ہو دیکھیں ہمیں پہلے اس کا پرسپیکٹیو صحیح دیکھتا ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ ٹرمپ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو سفیاد یعنی وائٹ پاپیلیشن ہے اس کی جو سپریمیسی ہے یورپ میں اور امریکہ میں وہ قائم رہے خاص طور پر یورپ میں یہ اہم ہے کیونکہ یورپ میں انہوں نے جب ایک قانون بنایا تھا کہ آپ ایک سٹیٹس دیں گے انہی کو جو کہ وہ مانگیں گے یہ مشرقی جرمنی سے جو لوگ آنا چاہتے تھے اس سے بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ بہت اپلائیس کیا گیا ہے اور اب وہ ان کے ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گلے پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک پہنل اقوامی اب کانون ہے کہ اگر کوئی ریسیوڈ بانگے تو اس کو نا نہیں کیا جا سکتا اور آج کل ریسیوڈی سٹیٹس بانگنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں جو اپنے ممالک میں مسلم کی زندگی نہیں پا رہے جو کہ وہ چاہتے ہیں ٹھیک تو اس وقت سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یورپ میں اگر اگر وہ وائٹ سپریمیسی جو کہ امریکہ میں اور یورپ میں دونوں میں چاہی جا رہی ہے اس کو منٹین کرنا بہت مشکل ہوگا اگر آپ انٹرنیشنل لو اور یہ انٹرنیشنل لو پاکستانیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ انہی یورپین امریکل کے بنایا جب ہوتے آتے تھے کہ ایک صورتحال قیدہ ہو جہاں پہ مشکلی جرمنی والے جو جو ریفیو چاہ رہے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ریس جرمنی شامل ہوں انہوں سے اُٹھے لیے جو بڑھایا تھا اب مول کے گلے ایک حد تک بکھا جا سکتا ہے کہ اُٹھے گلے پڑھڑا ہے کیونکہ یہ امریکل رکھوا بھی لاؤ ہے اور اس لاؤ کو چوڑا لی چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن نجم الدین شیخ صاحب یہ بتائے گا اب اس حوالے سے عالمی قوانین تو موجود ہیں کئی ایسے کنونشنز ہیں انٹرنیشنل لاؤ کے اندر جہاں پر مذاہب کے احترام کی بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ واقعات ہوتے ہیں اور یورپیو ممالک ان تمام کنونشنز کے سگنٹری بھی ہیں اور باز نے تو ان کو ریٹی فائی بھی کیا ہوا ہے تو پھر کیا ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کم از کم ان کنونشنز کو جہاں پر ان کے اپنے حکومتیں جس کی سگنٹری ہیں اس پر جو ہے وہ عمل درامت کریں بلکل یہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یورپ کے جو ممالک ہیں ان کی انتے دباؤ کس نوجیت کا ہے امریکہ میں دباؤ جو ہے وہ کس نوجیت کا ہے یہ ہے سوال اس کو اور کوئی طریقہ کہنا کہ نہیں ہے وائٹ سپریمیسی جو ہیں سفید پوشت سفید پوشت نہیں سفید لوگ جو ہیں ان کی جو سپیریورٹی ہے اور جو میجورٹی ہے اس کو قرآن دکھا جائے اور اس کو اب جو انہوں نے خود جو انٹرنیشنل لاؤز بنایا ہیں اس کے تحت یہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اب جو سویڈن میں مسئلہ ہوا ہے اور جو سویڈن میں لاؤ پاس یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر آپ سوکس دکھیں کہ سویڈن میں اس قسم کا پریشر پڑا ہے رائٹس گروپس کا رائٹس گروپس کا جو پریشر پڑا ہے کہ ساب ہم سفید ہیں ہم سفید رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ریفجیز کی آمد ہے اس کو روکا جائے اور سویڈن کو جتا سفید ہے جتا سفید رکھا جائے اب یہ سوال سویڈن کے لئے کیونکہ یہ اس وقت مسئلہ اٹھایا لیکن یہ سارا یورپ کے لئے بھی اپلکابل ہے اور ایک حد تک امریکہ کے لئے بھی اپلکابل ہے لیکن امریکہ میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں نہ صرف مسلمانوں کو خلاف لوگ جو مسلمان ممالک سے ہیں ان کی خلاف ہے لیکن وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جو پریبین سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ مستہ صرف یہ ہے دونوں طرف جو وائٹ سپریمسی کو منٹین کیسے کیا جائے بلکل اچھا اقوام متحدہ جیسے جو پلیٹفورنز ہیں انٹرنیشنل پلیٹفورنز ہیں یا یورپی یونین بھی ایک بڑا بلوک ہے وہاں پر کوئی آپشنز آپ کو نظر آتی ہے پاکستان اور خاص طور پر جو مسلمان ممالک کی بہت بڑی تعداد اقوام متحدہ میں موجود ہے وہ کچھ اس حوالے سے کر سکے ڈپلومیٹکلی دیکھیں میں نے اسی کو ایڈریس کرنے سے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ بنایا گیا اس کی اس قسم کی دسکرمیڈیشن جو ہے اس کو روکا جائے لیکن اب اگر آپ کو وائٹ سپریمیسی رکھتی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ مسلمان مالک کے اور چکے انٹری پوپلیشن بڑی ہے اور وہ پوپلیشن ہے جو کہ اب سنگیے بیٹس کی چاہتی ہے یورپ جانے کے سلسلے میں یا امریکا جانے کے سلسلے میں ان کو کسی طرح روکا جائے اور سویڈن میں جو ابھی قوانی جو کارون انہوں نے پاس کیا ہے اس کا یہی ایک مطلب ہے تو یہی مطلب ہوگا ایک اور چیز بتائے گا کچھ ایسے معاملات ہوتے جن پر سیول سوسائیٹی کی طرف سے کوئی موومنٹ چلتی ہے ہم نے اسرائیل کے حوالے سے دیکھا تھا بائیکوٹ اسرائیل کی اور اسرائیلی جو پرادکٹ کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو موومنٹ ہوتی ہیں کیا ان سے ان حکومتوں پر کوئی فرق پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے دیکھیں اس قسم کی آپ کے پاس اقتصادی صلاحیت یا اقتصادی کنٹرول نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم بائیکوٹ کر رہا ہے کہ اب ہم سویٹن کی کوئی چیز نہیں خریدے گئے تو اس کا سویٹن پہ اثر پڑے گا یہ ایک آپ بدکسپتی سمجھیں یا ایک حقیقت کو احسان نہ سوچ لیں کہ آپ کے پاس اس قسمتی مسلمان ممالک میں اس قسمتی ابھی دباؤ ڈالنے کی حبت سے ہی ہے صلاحیت سے ہی ہے اور نہیں قانونی طور پہ ان کے پاس اس قسمتی کوئی حیثیت اور آخر میں کچھ ایسے کیسز کا حوالہ ملتا ہے پلیٹ فارم سے جس یورپین کوٹ آف یومن رائٹس ہے وہاں پر کچھ کیسز ایسے ہوئے وہاں پر کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی اور کچھ پابندیوں کو جو ہے وہ اس کوٹ نے برقرار بھی رکھا جو خاص طور پر آزادی اظہار رائے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور عام طور پر اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اگر ان واقعات کو روکنا ہو خاص طور پر یورپی ممالک میں تو وہ بھی کوئی قانونی آپشن استعمال کی جا سکتی ہے بلکل ہونا چاہیے دیکھ ہوگا نہیں جو دیکھئے جو لیڈل آپ کے پاس پیسجر ہے اس پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو ججز بیٹھے ہیں ان کو پرلک اپنین سے آپ ڈیوارس نہیں کر سکتے وہ بھی دیکھیں کہ ان کی جو پپلیشن ہے وہ کیا چاہتی اور اس سلسلے میں میں امید نہیں رکھتا کہ کوئی بھی کونس جو ہے یورپ کے سکتے نہیں مسلمانوں کے حقوق آنے کے امجھانے کے وہ آپ تسلیف کریں اور جو white supremacy جھون رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہوگا وائد supremacy کی ابھی یورپ میں خاص طور پہ اور امریکہ میں دنگوں میں یہ چیز ہے جو کہ چاہتے ہیں اور جس کو وہ اگر ضرورت پڑی تو لیگل جو ایسپیکٹس ہیں ان کو صحیح کر کے اور ان سے یہی نتائج لینے کی کوشش کریں گے بہت بہت بھارت اس کو مسترد کر دیا ہے یہ پیشرفت پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازیات کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا ایک اہم راستہ اور سنتاس موہدے کی جو تشریح ہے اور اس کے اطلاق کے لیے بڑا ضروری سمجھا جا رہا تھا دفتر خاجہ کا یہ کہنا کہ سنتاس موہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک بنیادی موہدہ ہے اور پاکستان اس موہدے کے نفاظ کے لیے پوری طرح پرعظم ہے پاکستان نے انیس اگست دوہزار سولہ کو سنتاس موہدے کے آرٹیکل نو کے مطابق ایڈ آکس سالسی عدالت کے قیام کے درخواست کر کے اس قانونی کاروائی کا آغاز کیا تھا پاکستان نے ایک ادم دوزار چھے میں کشنگنگا پروجیکٹ اور دوزار بارہ میں رتلے پروجیکٹ کے لیے شروع ہونے والے پرمننٹ انڈس کمیشن میں اپنے تحفظات کو سختی سے اٹھانے اور پھر جولائی دوزار پندرہ میں نئی دلی میں دریاؤں کے پانی کو روکنے کی کوشش کی انیس سو ایک آون میں پاکستان نے مسئلہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا اب یہ جو اہم فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے سنتہ اس معاہدے پر کیا اثرات ہوں گے اس معاہدے کا مستقبل کیا ہے کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی کہ بھارت کو بہانہ بنا کر اس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے جو تنازیات ان کا حل کس طرح سے ہو سکتا ہے سابق انڈس پورٹر کمیشنر جناب سید جماعت علی شاہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے جماعت علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تنازیات کے حل کے لیے اور خاص طور پر جو سنتاس معاہدے کے تحت جن اشیوز کو دیکھنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ان اشیوز پر اس فیصلے کا آپ کے خیال میں کیا فرق پڑے گا جو کوٹ آف اربیٹریشن ابھی جو بنی تھی یہ ویسے تو انڈر دی ٹی 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 لیکن انڈیا نے دو اربیٹریٹر اس میں نہیں دیئے تھے اس لیے پھر یہ فائی میمبر کوٹ آف 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 پار انڈیا جو ہے اس کا یہ تھا کہ ہم آف آف ٹی 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 چل دی چاہیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کر دی ورلڈ بینک کو اچھا ورلڈ بینک نے یہ دونوں اپائنٹ کر دی یہ کوٹ بھی کر دی اور نیوٹل ایکسپرٹ بھی کر دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ 27 28 فیبرری کو ورلڈ بینک نے دونوں طرف سے یہ لوگ وہاں پر گئے تھے لیکن اس سے پہلے جب کوٹ ریپیٹریشن ورلڈ بینک بنائی تو انڈیا نے اس پر اعتراض دیا ان کے چھے پوائنٹ تھے جس پر انہوں نے کہا یہ کوٹ جو ہے یہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس میں جو فائی میمبر کوٹ بن چکی تھی اس نے ابھی ان کے اعتراضات مسترد کر دی کیونکہ انڈیا نے یہ کہا تھا کہ یہ کوٹ جو بنی ہے یہ غیر قانونی ہے تو اس لیے جو ایشو پاکستان کا ہے وہ نیوٹل ایکسپرٹ کے پاس جائے تو ابھی کوٹ نے ورڈک دے دی ہے کہ نہیں ہم یہ کیس سن سکتے ہیں اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا گا کہ منیسٹری آف ایکسٹرنل فیر انڈیا نے جو ریسپانس دیا ہے میڈیا میں انہوں کہا جی ہم اس کو ریجٹ کرتے ہیں کوٹ آف اف ایشن کا یہ سن سکتے ہیں اور ہم اس پہ نہیں جائیں گے اور جو پیرل میکنیزم نیوٹل اکسپرٹ کا یہ ہو گیا ہے اور ایز ای میٹر اف فیکٹ یہ ہوا ورلڈ بینک کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو یاد ہو کہ بیس سو سولہ میں پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی ورلڈ بینک کو کوٹ آف اف ایشن بنائے تو اس لئے انڈیا کو جو ہے وہ الیڈ کیا کہ پاکستان کی ریکویسٹ آئی ہے ہم کوٹ آنے جا رہے ہیں انڈیا نے اس وقت ان کو کہا کہ ہم پھر انڈیا نے ساتھ کانٹر ایک ریکویسٹ دے دی کہ نیوٹل اکس پر آپ اپر پائنٹ کریں تو ہم اس میں جائیں گے اب ورلڈ بینک کے لیے صورتحال بڑی مشکل ہوگی تھی ان دنوں انہوں نے ایک دفعہ ان کے جو آدمی تھے ورلڈ بینک کے پریزیڈن کے اس نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کیا ہونا چاہیے میں نے کہ بات بڑی سمپل ہے پاکستان پہلے کوٹ آف بیٹریشن کے لیے ریکرس دے چکا ورلڈ بینک کو ان کو اپرینٹ کا دینا چاہیے جو ہے ورلڈ بینک کو اب انڈیا کی اس کے بعد آئی ہے تو لہذا میرٹ تو یہ بنتا ہے کہ کوٹ آف بیٹریشن بن جائے اچھا اب جب ورلڈ بینک نے یہ دونوں بنا دی ہے کہ دونوں کیس سنیں گے تو ڈائیلیمہ یہ ہوا کہ جسیئن ایسا آجاتا ہے جو کنٹر ڈکٹری ہو دیکن اب ان تنازیات کا کہیں پر حل تو ہونا ہے اور خاص طور پر جو کشن گھنگا پروجیکٹ ہے جسے پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ اس کا کیس بڑا مضبوط ہے اس کے جو اعتراضات ہیں تحفظات ہیں ان میں بڑا وزن ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا اب جبکہ یہ جو ججمنٹ یہ آئی ہے اور یہ معاملہ واقعی اب نیوٹرل ایکسپرٹ کی بجائے کوٹ آف آر بیٹریشن کی طرف جائے گا دیکھیں پہلے تو ابھی جو فائیو ممبر کوٹ آف آر بیٹریشن نے دیا ہے منسٹی آف ایکسٹرنل افیر گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے بات تو یہ ہے اس لیے انہوں نے ایک کوشن انڈیا کو دیا ہے اس نے کہا آپ ساتھ دن کے اندر اندر اپنے دو آدمی ہیں جو آپ نے آر بیٹریٹر نہیں دیئے تھے وہ دے سکتے ہیں مطلب ورلڈ بینگ نے کوشن کیا ہے کہ انڈیا کو اس میں شامل کر لیا جائے انوال کر لیا جائے تاکہ اس کی ڈیسین کی امپلیمنٹیشن میں کوئی ہیچ نہ ہو لیکن انڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ منسٹی آف ایکسٹرنل افیرز کا جو بیان ہے اس کا ایک ویٹیج ہے بات رہ جاتی ہے کہ پاکستان کو کوڈ میں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا اگر کوڈ ہی میں جانا چاہیے تھا تو پھر یہ ستھائیس اٹھائیس فیبریل کی میٹنگ جو ہے نیوٹرل ایکسپٹ کی وہ پھر کسی لیے ٹینڈ کی تھی پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم ایک طرف آپ کا انڈیا نے جو ایسے اشارے بھارت کی طرف سے ملے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس معاہدے سے بھی نکل نا چاہتا ہے انڈس وارٹر ٹریٹی یہ سنتاز کا جو معاہدہ ہے کیا بھارت کے پاس کوئی آپشن ہے اس معاہدے سے نکلنے کی نکل نا اس میں یہ ہے کہ ڈائیوشن آف ڈی ٹریٹی پروی جو ہے وہ ہی ہو سکتی ہے نا مطلب ایک انٹرنیلیشنل معاہدے سے نکل تو نہیں سکتا مطلب معاہدے سے کیسے نکلے گا تین جو دریاہ ہیں اس کا تو کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ پانی اس کا روک سکے یا ڈیوٹ کر کا حل تو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پرو ایکٹیوٹی دکھاتا اور ورلڈ کو اس میں گیج کرتا اس پر سٹڈی ہوتی کہ دنیا میں جب مائدے ہوئے پچاس سال سال کے بعد ان کی فیٹ کیا ہوئی لیکن ماری طرف سے بھی اس طرح کی اپنے مسائل میں ہم فسے رہتے ہیں ان چیزوں پر ہم ٹائملی جو ہے وہ نہیں کرتے لیکن انڈیا یونی لی انڈر دی ٹی ٹی وہ اس سے باہد نکل نہیں سکتا لیکن جیسے کہ کو نہیں مان رہا نیوٹل اکس پرڈ کا اس کا ڈیسین آتا ہے اس کو رگر وہ نہیں مان رہا تو پھر پڑا پڑا ہوا ہے اور وہ پانی آ رہے ہے ہم مل رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد جیسے وہ کل کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو سویڈن میں ہو ہے اس کے لیے کمیٹی بنانے چاہیے ان کو بھی ایک کمیٹی بنانی چاہیے کہ ہم نے ٹریٹی کے ساتھ کرنا جائے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس معاملے کا بھی کوئی سفارتی حل نکال نہ ہوگا دیکھ جی یہ ٹریٹی کا جو ایشو ہے اس میں سفارتی حال بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ جب ایشو نیوٹل اکسپرٹ یا کوٹ آف ارمیٹریشن کے پاس ہوگا تو پھر کوئی پارٹی بھی نیوشیئر نہیں کر سکتی تو اب یہ ہے کہ یہ ایک ہی ریسل آتا ہے کہ کوٹ آرمیٹریشن یا نیوٹل اکسپرٹ کے پاس جائیں اور اگر فرض کریں لیٹس سپوز انڈیا اکسپ نہیں کرتا کوٹ آرمیٹریشن کو اب یہ ورڈ بینک کی سوکی ہے کہ وہ کوٹ کو نہیں مانتا تو ورڈ بینک کیا کرے گا اس پر کیا اس کا ریاکشن ہوگا اب یہ پاکستان کو دیکھنا ہے اور پاکستان پرو ایکٹیوٹی دکھائے کہ اگر کوٹ یہ اس کی ورڈ کو ایکسپ نہیں کرتا وہ کیا اس پر پنیلٹی لگ سکتا ہے انڈر دی ٹی 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 تو کوئی نہیں ہے لیکن نیشنل جو ہے کوٹ آف بیٹریشن دوسری پارٹی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہماری رسیئن نہیں مار لے ہم آپ پر یہ پابنیاں لگا سکتے ہیں ہم آپ کے خلاف کچھ ایکشن لے سکتے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری لیول کا نہیں ہے یہ گورنمنٹ لیول پر یہ اٹرنی جنرل ہے ان کو انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر سوچنا ہوگا کہ اس کی فیٹ کیا ہوگی کہ انڈیا جب ڈیفیوز کر دیتا ہے اس طرح کی فارمیشن آف کورٹ آرمیٹیشن اور سکیٹ اگر وہ انپلیمنٹ نہ کرے تو کیا ہوگا یہ تو نہیں کہ اپر ریپ ایڈین ہے تو وہ جو مرضی کرے اس کا کچھ حال تو ہمیں کام کرنا بڑے جماعت علی شاہ صاحب بہت چکیہ ایم ایف بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف تحریک انصاف سے معیدے جو حمایت ہے اس کے لیے درخواست کی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم زمان پارک میں انہوں نے جا کر پارٹی چیئرمن اور ان کی موشی ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کی جس میں بہت سارے لوگوں نے آن لائن بھی جوائن کیا دوسری جانے وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائی توانائی اور محشت بلال اذر کیانی نے آئی ایم ایف وفت کی زمان پار کامد اور حماد اذر کی ٹویٹ پر رد مل دیتے وہ کہا کہ امران خان اور اس کی جو نالائک ٹیم ہے آج آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف شیئٹمنٹ میں کہا ہے کہ ایگزیکٹیب بورڈ اس معاہدے پر غور کرے گا یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لئے بلال اذر کیانی کوارڈینیٹر وزیراعظم پاکستان کے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں بلال اذر کیانی صاحب بہت چکریہ بلال اذر کیانی سے ان ملاقات یا سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے ان ملاقات کی بسم اللہ رحیم رحمان صاحب بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیس جون کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسٹینڈ بائی ایرنج کی سٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو گئی ہے جی تو آگے ہم انشاءاللہ سو دیکھیں اس میں آئی ایم ایف دیگر سیاسی جماعتوں سے مل رہی ہے اس میں پی ایم این تو شامل ہے ہی کیونکہ ہمارے وزیر آزم میں صدر بھی ہیں جماعت کے وزیر خزانہ بھی ہماری جماعت کی ہیں پیپلز پارٹی سے بھی کل ملاقات ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا جی نوید بورڈ کی اپرووول بھی ایک دیکھ یہ بات ضرور میں کہوں گا میں کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتا جو کسی کے بحاف پہ ہو مگر یہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ امران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایک معاہدہ ایم ایم ایف کے ساتھ کر کے اس معاہدے کو نومبر دوہزار اکیس میں شرائط تیگی تھی خاص طرح پیٹرولیم ڈیولیمنٹ لیوی کے حوالے سے کس طرح وہ فروری دوہزار بائیس کے بعد انہیں خود توڑی نہ صرف توڑی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر توڑی اور وہ اپنا معاہدہ انہیں جان بوچ کر توڑا سبوتاج کرنے کوشش کی اور صرف وہاں پہ نہیں رکھ ہم نے پچھلے سال سے ایک ان کی طرف سے چاہے وہ ناؤ میں کے واقعات ہوں چاہے وہ دیگر جس طریقے سے وہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں یا باہر کوشش کر رہے ہیں تو پرپی جو ایکنومک سیبیلیٹی یہاں پہ باتچیت کا یا انڈرسٹینڈنگ کا حصہ تھا کہ اس طرح سیاسی جماعتوں سے دیگر سیاسی جماعتوں کے رانماؤں سے بھی ملاقات یں ملاقات ایکسی ایکسپرارنری بات ہے یہ بات ضرور ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاہدے پر کوئی سبوٹایش کیا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جی جی نہیں دیکھئے وہ سٹینڈ بائی کرنجمنٹ ہو گئی شراط تیہ ہو گئی یقینا اب یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے اناصر جو اس کو انڈرمائن کرنے کی پہلے کوشش کر چکے ہیں جو پہلے اس پروگرام کو سربوٹاج کرنے کی کوشش کر چکے ہیں جو اس ملک میں ایکنومک سٹیبلیٹی کو بار بار انڈرمائن کرنے کی کوشش کر چکے ہیں وہ پھر سے اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائیں میں بھی امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس جرم کے مرتقب رہے ہیں وہ لوگ اب اس دفعہ کم از کم کوئی یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ بھلے کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم مزید آگ نہ لگائیں اور اس ملک کو جو ہم واپس ایک ایکنومک سٹیبلیٹی کے سفر پہ لے کے آئے ہیں واپس روزگار کو کرانے کے لیے مہنگائی کو آئندہ کم کرنے کے لیے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ایک ایفرٹس آگے ہو رہی ہیں معیشت کو آپ پہ سسٹینیبل بروڈ پات کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو پھر کوئی سبوٹاج پھر سے نہ کرے تو مجھے آئی ٹھنگ آل سٹیکر ہم ہوں آئی ایم ایف کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایکنومک سٹیبلیٹی کا ایک سفر ہے اب اس میں کوئی آئندہ خلل آئے اور یہ ایم ایف کا پروگرام بھی سمودھ لی جائے اور اس بریدنگ سپیس کے اندر جو ہم نے اقدامات اٹھانے ہیں تاکہ ہم آئندہ اپنے آپ کو اس طرح کی پوزیشن میں نہ پائیں وہ بھی ہم اٹھا سکیں اور یہ اقدامات جو آپ اٹھائیں گے یہ کنٹینیو رہیں گے کیونکہ انتخابات رہیں گے جو آپ اگریمنٹ کر کے جا رہے ہیں جی بلکل جاری رہیں گے دیکھیں جی ویسی بھی جو کیٹے کا سٹٹ اپ ہوتا ہے اس کوئی میٹر پالسی چینجز دیسیزن نہیں کر سکتا ہم بیٹی یہ ہوتا ہے کہ اپنے 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 ادنیس کردار ادار کرنا ہوتا ہے اور جو اکنومک پالسی اس کے حوالے سے مثال کے طور پہ اگر کوئی نگران وزیر خدانہ کا سیٹ اپ تو انہیں تو ایک کنٹینیویٹی رکھنی ہوتی ہے تاکہ دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ بھی حکومت نے پریزنٹ کیا ہے اور آپ ایسی ایف سی جیسے انیشیٹیف بھی دیکھ لیں حکومت نے اس جس سے ہم واپس سسٹینبل گروہ پاتھ بھی آئیں جس سے ایکسپورٹ بھی انکرش کریں اپنی ایکسپورٹ کی بیس کو وائیڈن بھی کریں اور ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہیں ان کو بھی مزید مستحق کریں تو کس طرح میکسیم نائن مانس کو یوٹلائز کریں انشاءاللہ ہم امید ہم 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 حکومت میں آئیں گے اور اسی اگرم آپ کو آگے لے چلیں بلال حضر کیانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ابھی ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ویلکم بیک آج کے ایک اور اہم خبر انصداد دشتگردی عدالت نے نو میئی کے واقعات کے کیسز میں چیرمن تحریک انصاف سمیت اسد عمر اور شاہ محمد قریشی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے انصداد دشتگردی عدالت نے جناہ ہاؤ سملہ کیس سمیت دیگر مقدمات میں چیرمن تحریک انصاف کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات کی جج نے چیرمن تحریک انصاف کے شامل تفتیش نہ ہونے پر اظہار برہمی کرتے ہو پوچھا کہ آپ نے تفتیش کیوں جوائن نہیں کی چیرمن تحریک انصاف پر بھی آئے اور جواب دیا کہ میں روز عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں اس لئے شامل تفتیش نہیں ہو سکا میں ابھی شامل تفتیش ہونے کے لئے تیار ہوں یہ زمان پار کہا جائیں میں تفتیش جوائن کر لوں گا سرکاری وکیل نے کہا کہ چار بجے چیرمن تحریک انصاف شامل تفتیش ہوں جس پر انہوں نے کیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو آج بھی جو ان کی سماعت تھی وہ ہوئی اور پھر وہاں پر بھی کل بھی یہ سماعت جاری رہے گی پھر ایک خبر اور آئی ہے کہ سانے نو مئی میں فیصلہ ہوا ہے ذرائع سے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ خواتین اور کم عمر افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بارال چیئرمن تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے یہ قانونی معاملات جو ہیں وہ بڑے عام ہیں آنے والے دنوں میں خود چیئرمن تحریک انصاف اپنی گرفتاری کا خطشہ بھی ظاہر کر چکے ہیں جی ای ٹی اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے لیکن یہ بات پھر بھی رہے گی کہ مقدمات کہاں چلنے چاہیے ان کا فورم کیا ہونا چاہیے کیا ملٹری کورٹ میں مقدمات چلنے چاہیے یا جو عام عدالتیں ہیں وہاں پر ان دن تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے ان کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے آج کے پروگرام سے تہیم اس بار نمیان ازازت دیجئے اللہ نکبان